ڈیر سٹوڈینٹس آج آپ کو میں ایکسرسائز 8.6 کی قویسٹن نمبر 1 کے نیکسٹ پارٹس جو ہیں وہ سال کرواؤں گی دیکھیں قویسٹن ہے ہمارے پاس resolve into factors by using identity یعنی کہ فارملے کو use کرتے ہوئے آپ نے جو ہے قویسٹن کو سال کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے بیسیک دیکھنا یہ ہے کہ ہماری فرسٹرم اور لاسٹرم جو ہے اس کا سکیر ہونا چاہیے اگر اس کا سکیر نہیں ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیز کامن ہے اس کو کامن لے کے ہم نے اس کا ہر صورت میں سکیر بنانا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس 9 ہے تو اس کا ہمارے پاس سکیر ہوگا 3A whole سکیر آئے گا پلاس ہمارے پاس فارملہ ہے 2 اس کے بعد یہاں پہ بھی یہ ہے اس کے بعد 25 کا سکیر کیا ہوتا ہے 5B اب ہمارے پاس یہ ہمارے پاس A کے مانٹ ہے اور یہ ہمارے پاس B کے مانٹ ہے ہمارے پاس فارملہ ہوتا ہے A plus B کا whole square equal A square plus 2AB plus B square تو سٹوڈنٹس یہ دیکھیں ہمارے پاس A جو ہے وہ ہے ہمارے پاس 3A ہے اور B جو ہے وہ ہمارے پاس ہے 5B تو یہ دیکھیں یہ term ہمارے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ہمارے پاس فرسٹ جو ہے 3A اور لاسٹ پہ ہے 5B اور ان کا whole square اسی طرح سے next question ہے 16 اور یہ دیکھیں سٹوڈنٹس یہ 49 ہے تو 16 ان کا square ہوتا ہے 4A کا whole square plus 2 یہاں پہ ہم نے block بنائے یہاں پہ چھوڑا 49 کا square کیا ہوتا ہے 7B تو سٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہاں پہ آجائے گا 4A اور یہاں پہ آجائے گا 7B تو ہمارے پاس فرسٹرم میں 4A لاسٹرم میں ہمارے پاس 7B اور اس کا whole square اسی طرح سے یہ دیکھیں 36 اور 81 ہے تو یہ دیکھیں سٹوڈنٹس 6X کا whole square plus ہمارے پاس 2 یہاں پہ میں نے term چھوڑ دی ہیں plus 81 جو ہے 9Y کا whole square تو یہ دیکھیں 6A ہے تو 6X یہاں پہ آجائے گا اور یہاں پہ آجائے گا 9Y فرسٹرم 6X لاسٹرم ہمارے پاس 9Y کا whole square اسی طرح سے next question ہے 49 ہے تو 7M whole square plus 2 یہاں پہ بھی block 121 کا square کیا ہوتا ہے 11 تو یہ دیکھیں یہاں پہ آجائے گا 7M اور یہاں پہ 11 تو 7M plus 11 کا whole square بھی long조로 گاам وہاں پہ چھوڑ کوہ چھوڑ چھوڑ ou ژھی چھوڑ وہاں پہ چھوڑ